تو اگلے ہفتے کی تیاری ہم کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے کے جب تیاری کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا جو بیس ہے وہ کافی سٹرونگ ہے نہ کہ والی سیریز کو ہم نے اچھے طریقے سے ایکسپائر کیا بلکہ سیریز کے اندر چار بار نفٹین بینک نے اپنا آل ٹائم ہائی ٹیسٹ کیا نفٹین نے سال کا ہائی ٹیسٹ کیا کرید ساڑھے چھے پرسنٹ کی آس پاس کا ہم کوئی ریٹرن بنتا ہوا دکھا پوری سیریز کا رول آور تین ہفتوں تین مہینوں کے سب سے زیادہ تھے ایف آئیز ہولڈنگ سیونٹی سیونٹ پرسنٹ کے ساتھ ہولڈ کر کے آئے جیادہ تر شیئر اپنے سال کی ہائی کی آس پاس چل رہے ہیں اور ہم نے ورلڈ مارکٹ کو بھی آؤٹ پرفارمنس کیا ہے وائی ٹی ڈی ساڑھے چھے پرسنٹ کا ریٹرن انڈین مارکٹ یعنی کی نفٹین نے شو کیا ہے تو بہتر بیس کے ساتھ نہ کیول اس ہفتے کو ہم نے کلوز کیا اگلے ہفتے کی تیاری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بلکہ سیریز بھی کافی اچھی گئی نومبر کی اور ڈیسیمبر سیریز کی تیاری میں ہم آگے آگے تیرہ سو شیئر آج ایڈوانسز کے ساتھ تھے آج پہلا دن تھا ڈیسیمبر سیریز کا ساڑھے ساتھ سو شیئر قریب قریب ایسے تھے جو کہ ڈیکلائنز میں تھے اگر آج ویسے دیکھا جائے تو اس کو مارکٹ کا کنسولیڈیشن کریں گے کیونکہ آج نہ بزار چلا نہ ٹوٹا انڈیکس کے طور پر بلکل شانت رہا نفٹی کے اندر اٹھارہ ہزار پانسو کے اوپر کی کلوزنگ ملی سینسیکس معمولی بیس پوائنٹ اوپر اور نفٹی بینک اگر آپ دیکھیں گے نبھے پوائنٹ کی معمولی گراؤوٹ کے ساتھ اس نے بھی 42,983 پہ کلوزنگ دی یعنی کی قریب قریب 43,000 کے آس پاس کی کلوزنگ دی ہے تو کل بلا کے اگر آپ ہفتے بھر کا بھی ریٹرن دیکھیں گے ابھی گرافکس آپ کے سکرین پر آئیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے ایک ویک میں قریب ایک پرسنٹ کا ریٹرن آیا انڈائیسز سے کیونکہ چرننگ ہو رہی تھی انڈائیسز تو رینج میں تھے لیکن جو چرننگ کا سٹاک سپیسیفک اثر ہے وہ کافی زیادہ ہوگا وہ بھی آپ گرافکس کے ذریعے دیکھ پائیں گے ایس این پی 500 والے شیئرز یا ہنڈر والے شیئرز یا میٹ کیپ کریگری والے شیئرز دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو قریب قریب دو دو پرسنٹ کا موو دیکھے گا اس کے علاوہ نفٹی بینک میں قریب سوہ پرسنٹ کا موو ہے اور جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ چار بار آل ٹائم ہائی لگایا پچھلے دس دن کے اندر بینک نفٹی نے آج آتے ہیں اب ویک گینرز پہ یعنی کہ انڈائیسز پہ سیکٹوریل پہ سیکٹرز نے کہاں کہاں پہ گین کیا میڈیا کا رول آور اس بار سب سے کمزور تھا میڈیا کے اندر فرسڈ ہی سٹرانگ مومنٹ بنا جاتر شیئرز چل رہے تھے آج یہ انٹرٹینمنٹ چلا سرکاری بینکوں کا انڈیکس کافی زوردار چل رہا ہے سرکاری بینک انٹرپائزز وہ کافی اچھی چل رہی ہیں آئی ٹی کمپنیز سب سے زیادہ رول آور لے کے آئی ہیں بینک کے بعد اگر کسی میں سب سے سٹرانگ پوزیشنز بن رہی ہے ایف آئی اس کی وہ آئی ٹی کے اندر بن رہی ہے اس لئے پرسنٹیج میں آپ انہی سیکٹرز کے نام سب سے اوپر دیکھ پا رہے ہوں گے آج آتے ہیں کچھ ایسے سیکٹرز اگلی پلیٹ پر دکھیں گے آپ کو جہاں پر پنچھنی کافی کافی کم بنی ایک پرسنٹ سے کم میٹل ہے فانائنس ہے ایف ایم سی جی ہے یہ تھوڑے کمزور سیگمنٹ تھے آتے ہیں آپ سیکٹوریل لوزرز پہ کس کس نے کمزور ہی دکھائی ریل ایسٹڈ اور انرجی پارٹیسپیٹ نہیں کر پایا حالانکہ آپ انرجی میں بلکل فلیٹ روجہان دیکھ پا رہے ہوں گے کیونکہ یہ ریلائنس پچھلے دو دن سے چلا ہے اس لئے ہفتے بھر میں اس کا نمبرز ٹھیک ہو گیا آدروائز تو انرجی ہم کافی پیچھے تھے نہیں تو یہ بھی پوزیٹیو ہو جاتا اگر ریلائنس اور تھوڑا چل جاتا تو کھر کوئی بات نہیں اب آ جاتے ہیں جب تھوڑا اور آگے بنتے ہیں نفٹی کے ٹاپ گینرز کون کون سے تھے وہ ایک بار آپ کی سکرین پر آجیں گے HDFC لائف انشورنس کمپنی کا ایک سٹاک ہے دس پرسنٹ چلا HDFC بینک اور HDFC لیمیٹیڈ یہ آرڑی پہلے چل چکے تھے تو HDFC کا ایک اور پیئر کمپنی ہے AMC اور HDFC لائف یہ دھیرے دھیرے کر کے اب چل رہے ہیں دس پرسنٹ کا ریٹن اس سے آیا اپولو ہاسپٹل اس سیریز کا ورہ فائنس شیئر ہو سکتا ہے نو پرسنٹ چلا بریک آؤٹ کنڈیٹ ہے یہ بی پی سیل آئی او سی ان دونوں شیئرز پر دھیان رکھیں گا کروڑ جس لیول پہ آیا ہے جاتر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ بہت تیجی سے اوپر نہیں جائے گا بھلے سیزن وینٹر کا کیوں نہ چل رہا ہو یہ 6% اوپر ہے انڈیسن بینک لاسٹ موور تھا یہ 5% اس کو بینک نفٹی کا میرے ریمیج کہتے ہیں اور انڈیسن بینک چلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیا ہائی ہمیشہ بنتا ہے بینک نفٹی کے اندر لیولز بہت اچھے آتے ہیں یہ کچھ نفٹی کے ٹاپ گینرز تھے آتے ہیں نفٹی کے لیولزرز پہ آدانی انٹرپرائزز یہ تھوڑا ٹوٹا 20,000 کروڑ روپے کی خبر آئی ہے دیکھتے ہیں کتنا اپنا اثر دکھائے گی ہے نیسلے کوٹک مہندرہ بینک بجاج فنساب اور آدانی پورٹس اگر آپ ان کا پرسنڈیز دیکھ پا رہے ہیں تو 2 سے 1% تک کا ریٹرن ریٹرن نے نیگٹیو دیا ہے اگر میں چھوٹے مجھولے شیئرز کی کیٹیگری میں ہونا وہاں پہ آپ کو دیکھیں گے تابر توڑ ریٹرنز اگر آپ جی ایس پیل کو دیکھ رہے ہیں گجرات سٹیٹ پیٹرونیٹ لیمیٹڈ 17% کا ریٹرن وہاں پہ دیا انڈین ریلوے کی جو سٹاکس ہیں فاننس کارپریشن آئی آر ایف سی کے نام سے ہے پورا یہ یہ انڈین ریلوے آئی ایف سی فاننس بھی ہے انڈین ریلوے تو لسٹیڈ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ قریب 15% ہے بی ایچی ایل قریب 15% ایسکارٹس کو بوٹا 12% پاور فاننس کارپریشن 9% یہ کچھ ایک شاندر کمپنیز میٹ کیپ کٹیگری تھی ایسا نہیں ہے کہ ساری میٹ کیپ کمپنیز چلی ہیں جس میں جو پی ٹی ہیں وہ بھی آپ کی سکرین پر آ جائیں گی ہندوستان زنک ایفل انڈیا سولار انڈسٹریز الہمبک اور راجیش ایکسپورٹس یہ شیئر بھی آپ کی سکرین پر مرک دیتے ہیں تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے شیئر چلے اور کون سے شیئر نہیں چلے اب آج کے مہمان کو جھوڑنے کا سمجھ آ گیا ہے ان سے جارہاں پتہ کر لیتے ہیں اب آگے کی دشاہ اور دشاہ کیسے رہنے والی ہے روی سنگ اس بچ مرسا جھوڑ رہے ہیں روی بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے زبردست انڈائسز کا کنسولیڈیشن کے بعد اچھے موو کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں اگر صرف لاس شکروار آج کا دن بھی دیکھے نا تو بازار خراب نہیں تھا یہ تو پوز ہے مارکٹ کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بازار یہاں سے اور چلے گا یہ دونوں حصوں کے لیے بتائیے گا جن کے پاس پوزیشن ہے وہ کیا کریں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں دیکھیں ڈیمپی جی اس سمیں مارکٹ پوزٹیف ہینڈ میں ہے اور بار بار اپنے ہائی کی طرف بڑھ رہی ہے یہ کہہ سکتے ہیں دو چیزیں یہاں پر آپ کو ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا ایک تو اسٹرکچر جیسا بھی اس سمیں ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں نفٹی ہائی کی طرف جا رہا ہے اور دو چیزیں اگر آپ ایک سال کا ویو رکھ کے دیکھتے ہیں تو پہلے اس کی بات کرتا ہوں پھر انٹرادے اور مومنٹم کی طرف جاتا ہوں تو آپ کو ڈیلی اور منتلی اور ویکلی یہ تین چارٹ کٹیگری کہ ایک تو ہائیر ہائی بنتے جا رہے ہیں دوسرا اسی میں ہیڈن شوڑڈر بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیلی چارٹ پہ اور ساتھ ہی آپ کو کپ اینڈل پیٹن مل رہا ہے تو یہ ٹیکنیکل چارٹ پہ آپ کو ڈیلی پہ مل رہا ہے ویکلی پہ جاتے ہیں تو ہیڈن شوڑڈر اور کپ اینڈل پیٹن ملتا ہے جب آپ منتلی پہ جاتے ہیں تو آپ کو کلیر کٹ ہیڈن شوڑڈر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہو گیا آپ ٹیکنیکل کی طرف سے فنڈامنٹل سے اگر آپ جاتے ہیں تو کورٹر کے نمبرز اچھے رہے ہیں اور اب جو مومنٹم ہے خاص طور سے کروڈ آل پرائسز کنٹرول میں ہے روپی کنٹرول میں ہے اور اوور آل اسٹرکچر اب یہاں پر ایک آنمی میں جس حساب سے ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ہائی کی طرف بڑھ رہا اور بینگ نفٹی نے اس کو کر بھی دیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مومنٹم جو ہے وہ تیج رہے گا لیولز کیا نکلیں گے اب جو رینج نکلتی ہے لمبے سامنے کے لیے دیکھتے ہیں تو 21,000 نفٹی میں لازٹ ٹائم بھی آپ سے جب ڈسکس ہو رہا تو میں نے اس لیول کی جکر کیا تھا 21,000 نفٹی کا لانگ ٹرم ٹارگٹ ہوگا اور چھوٹے موٹے کریکشنز آئیں گے لیکن کہیں بھی نفٹی اب 17,100 16,800 کے نیچے نہیں ہوگا یہ آتے بھی ہیں تو best opportunity آپ اس ٹاک کو buy کر کے چلیں لیکن اب week کے basis پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں ابھی نفٹی strong hand پہ ہے اگلے ہفتے نفٹی 18,680 کا لیول ٹیسٹ کرتا ہوئے نظر آئے گا بینگ نفٹی کی بات کریں طرف strength زیادہ ہے تو banking کو آپ ابھی بھی یہاں پر hold کر چل سکتے اور mid gap کے جو کافی major stocks ہیں جن کی چرچہ کر رہے ہیں ان میں بھی positive hand بنا ہے تو مجھے لگتا ہے ڈیمپی جی ابھی rally start ہوئی ہے لمبے سمجھ کے لیے rally ابھی یہاں پر باقی ہے اور مجھے لگتا ہے strong hand ہے تو آپ کو short کی side سے تھوڑا کم جانا چاہیے بائے side پہ زیادہ آئی چاہیے اوکے ٹھیک ہے آپ کی میں دو point سمجھ گیا ایک تو جن کے پاس positions ہیں ضرور carry forward کریں اپنے profits کو اگر trillion stop loss لگا سکتے ہیں وہ بھی اچھا کئیوں ملال ہو سکتا ہے کہ پوری rally ہم تو participate نہیں کر پائے تو میں روی سنگھ کی بات اتنا پھکتے طور پر بھی کہہ رہا ہوں ان کی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ rally بھی تھوڑا اور لمبی چلنے والی ہے اگر آپ دو تین station چھوڑنے کے بعد گاری بھی چلیں جرنی بھی باقی ہے تو آپ اس پہ دھیان رکھئے گا آپ جب جب موقع ملے آپ اس کے اندر کر سکتے فیلحال ابھی cuts کے crack کے بڑے fall کے ایسے کوئی sign تو بھی رجنی ہسی ججی سے اور ایک ان کی کچن میں جا کے آئیے دیکھ لیتے کچن بھی آپ کو دکھاتے آئی سی ٹی سی کی اور بھاو بھاو بھی دکھاتے کہ کہاں تک جا سکتے اور کیا کیا چینجیز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے آئیے چلتے سمیر سے جوڑتے ہیں ہمارے بہت ریگولر پیسنجر ہیں جو صبح اور شام شتابی سے چلتے ہیں تو مونوٹرنی آف دے میریو بی بروکن کی ان کو ایک ویرائیٹی ملے گی دوسرا ہمارا جو تیریف ہے کیونکہ یہ جو چینجیز ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اسی تیریف میں رکھتے ہوئے ڈیفرنٹ ریجنل کیوزن لانے کا موقع ملے گا جو ابھی تک ہم نہیں لا پا رہے ایسے کبھی آپ دیکھتے ہیں سویدھا ہے پانیر روز روز کھانے کے لیے آدمی کو بادھے نہیں ہونا پڑے گا اس کے علاوہ بھی جو ہے ٹرینز میں آلہ کٹ آئیٹم سیل کی سویدھا دے دی جائے گی جس سے کیا ہوگا کہ مالی جی آپ یہ کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں تو نورملی آپ پہلے آپ کر لیتے تھے ویج نون ویج کی اپشن ایک نو اپشن کا آتا تھا تو وہ اگر آپ آپ نہیں کیا آپ نے تو آپ کے پاس ٹرین میں بھی فلیکسیبیلیٹی ہے کہ آپ جو ہیں کچھ بھی آرڈر کر کے جو اس کے پاس اویلیبیلیٹی ہے وہ منیو کی بھی فل پاوبرز ہیں اور اس کے تو ٹیریف کی بھی پاوبر IRCDC کے پاس ہے تو انہا ویڈیس گوئنگ ٹو بھی ون ون سیچویشن فور بوت IRCDC کے پاس کسٹمر کو سیٹسفیکشن کا موقع ملے گا اور ساتھ میں کسٹمر کے پاس زیادہ ویرائیٹی ہوگی جو فوڈ آپ کر سکتا اس پٹیکلر منیو میں بھی فلیکسیبیلیٹی ہلانے کی سوڑیدہ ہمیں جو ہم سائیکلک بنائیں گے اور ریجن کے وائز اسے تھوڑا سا ویڑیدہ کا روپ دیکھ گے چونکہ آپ نے ٹیریف کا ذکر کیا تو یہ ظاہر بات ہے کہ آپ کے لئے ایک ریوینیو بڑھانے کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کیا امید ہے آپ کو اس سے دیکھیں ریوینیو جہاں تک بڑھانے کی بات ریوینیو کے پروسپیکٹس اگر ابھی جو آپ کے کچھ پیسنجر جو ہیں کچھ گاڑیوں میں 20% کے آس پاس opt-out کر لیتے تھے کوئی کھانا نہیں لیتے تھے کبھی گھر سے لیتے تھے یا وہ سٹیشن سے لیتے تھے تو وہ جو کسٹمر ہے پورے کے پورے ہی کیٹرنگ میں ڈائیوٹ نہیں ہو رہے تو ان کو ہمیں یہاں ڈائیوٹ کرنے کا موقع ملے گا سیل پر تو ریوینیو میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس میں ایمپروومنٹ آئے on the better side فریش تینڈرنگ جب ہوگی تو اس میں اس کو لیا جائے گا ابھی ایکزیسٹنگ تینڈرنگ میں اس کا کیا کیا جا سکتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اسیسمنٹ وغیرہ کر آکے تو یہ ہم نے ابھی پرائرم کر دیا ہے منیو ریوائز کرنے کا ٹویک کرنے کا کام اور جلدی آپ کو پریورتن دیکھنے کو ملے گا ابھی کل کتنی ٹریڈوں میں ہم کیٹنگ سیوہ مہیا کرا رہے ہیں اور یہ جو نیا قدم ہوگا کتنا آپ اس کو بڑھانا چاہیں گے ہم تین طریقے سے سیوہ مہیا کراتے ہیں یہ جو پری پیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پری پیڈ ٹرینز کا ہے اس میں پری پیڈ ٹرینز میں ہمارے پاس ستر کے آسپاس ایسی ٹوٹ پور ہمومن ستر کے آسپاس ایسی گاڑی ہیں اور چار سو سترہ ٹوٹل گاڑی ہیں ہماری جن میں پنٹری گاڑ ہیں تو ان میں تو ہم ان سویدھا کو بہت اچھے طریقے سے اپلد کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری جو ہیں کچھ ایسی گاڑی ہیں جو ٹرینز ایڈ بینڈنگ والی گاڑی ہیں تو ان گاڑیوں میں بھی ہمارا جب چینج ہوگا تو وہاں کے لیے بھی چینج ہوگا تو وہاں بھی آپ کو ویرائیٹی مل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ IRCTC کی شئے پرسن سے باتشت کرتے ہوئے ہمارے سیوگی سمیر اور آپ کو پوری جانکاری بھی جارے تھے ایک کام کرتے ہیں شئر کا ایک ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں روی جی سے اس کے پھر ہم آگے پڑھیں گے روی جی ایک برجر IRCTC کو چیک کریں گے جی بلکل ڈیمپی جی دیکھیں اس نے 6 جولائی کو اسٹاک نے لو بنایا تھا 546 روپے کا اور اس سمیں چل رہا ہے اسٹاک 721 روپے کے پاس تو جرور پوزٹیو ہینڈ تو دیکھ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا سا واپس سے اگر ایک کریکشن ملے یعنی کہ 700 اور 680 کے لیول ملتے ہیں تو ریسک ریوارڈ ریشو یہاں پر اچھا ہوگا اور اپ سائی ٹارگٹ 820 اور 850 یہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ ٹرین پکڑ سکتے ہیں 850 کی ٹارگٹ ہے لیکن دھیان رکھنا ہے کہ آپ صحیح اسٹیشن سے پکڑیں گے تو آپ کو جیادہ منافع ہوگا جیادہ اچھا فائدہ مل سکتا ہے اور اگر گلت اسٹیشن سے چڑھیں گے تو آپ کو ریٹن ملنے کی پرابیلٹی یہاں پر کم ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو 700 اور 680 کے بیچ میں انٹری کرنی چاہیے 650 کے سٹاپ لاؤس سے اور ساڑھے 800 تک کی ٹارگٹ آپ کو اچھیو ہوتے میں نظر آسکتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے 800 تک جا سکتا ہے IRCTC خبر بتائی خبر کے بعد شیئر کر ریکشن آپ کو بتایا اس سے پہلے انڈیکس کا ڈاکٹر روی سنگ آپ کو کلیر کر چکے ہیں اب آپ کو ایک اور شیئر کے بارے میں خبر بتاتے ہیں پھر اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ کو کرنا کیا ہے اس شیئر کے اندر شیئر کا نام ایکسیس بینک سپٹیمبر کے بعد ایکسیس بینک نے قریب 22% تک کا ریٹن دے دیا یہ ان چنیندہ شیئرز میں سے بن گیا جنہوں نے بہت اچھے ریٹن دیے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے بتانے کے لیے میرے سے یوگی حرش مرسا جوڑ رہے ہیں پہلے حرش سے ہم کارن سمجھیں گے پھر اس شیئر کے اندر اب کیا کرنا ہے وہ آپ کو روکٹر عوی سنگھ بتائیں گے حرش آپ اس کے کارن بتائیں پہلے جی ہاں ایکسیس بینک ایک سٹرونگ ریٹن دیا ہے سنس اینڈ آف سپٹیمبر 22% ریٹن دیا ہے اینڈ آف سپٹیمبر سے اور جب ہم ریزلٹ کے بعد بھی دیکھیں تو وہ ریٹن آلمونس 7-8% آیا ہے تو کافی ایک سٹرونگ ریٹن دیتا ہوا تو کافی فوکس میں ایکسیس بینک کر رہا ہے اور وہ ریٹن دیتا ہوا وہ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ نیمز اور روی ایمپرویمنٹ سے ہوگا وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو ان کا کرنٹ بیلنس چیٹ ہے وہ کافی سٹرونگ ہے نیمز ایمپروو ہوئے جا رہے ہیں آلمونس 4% نیمز آیا ہے یہ پتکلر کورٹر میں اور گروت کافی سٹرونگ ہے 17% پرس ایڈوانس گروت ایکسیس نے کلوک کیا بھی ان کا بڑھتا ہوا لارجر ڈیپوزٹ شیئر پائے جب ہم دیکھے تب گروت وہ سجیسٹ کرتے ہیں ایچ وان ایفوائی 23 سے پورا پروفیت سے فنڈڈ ہے تو انٹرنل اکرویلز کافی سٹرونگ آتا ہوا اور پروفیٹ بیلیٹی سے وہ گروت فنڈ کر رہے ہیں کیوں پروفیت سائر ہے ان کا ریس کلچر ایمپروف ہوا ہے یہی وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آگے جا کے بھی وہ ایکسپیک کرتے ہیں کہ ریس کلچر اچھا رہے going forward in terms of انسلری services ان کا جو پرویویٹ پلائنٹ بزنس ہے 30 richest indians کو already cater کرتا ہے تو وہ ایک اچھا achievement آتا ہوا اور ان کے پاس 430 member in house product design team ہے جو انہ نے a lot کیا ہے for product design going forward جو ان کا lending ہے focus زیادہ SME اور mid corporate wholesale میں رہے گا going forward SME already almost 28% کے اگر پر گروہ ہوا ہے اور یہ COVID کا ٹائم ہے اس کے باوجود بھی کافی ایک اچھا گروہ demonstrate کرتا performance آپ دیکھ پا رہے ہیں 22% تک کا return آپ کو سپٹیمبر سے لے کے اب تک ملے گا سات دن میں قریب 4% کا return ہے جب bank تھہہرے ہے تب بھی share چل رہا تھا روی جلدی جلدی سے بتا جی access bank کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے دونوں کے لیے دیکھ جن کے پاس ہے ان کو 950 اور 1020 یہ دو level تک wait کرنا چاہیے جو fresh buy کرنا چاہتے تھوڑا سا رکھیں correction لیں کیونکہ stock 618 روپے جولائی میں تھا اور اچھی rally دکھا چکو 950 اور 1020 کا overall structure یہاں پر strong ہوا ہے strategic change جو access bank نے کیا اس کا کافی فائدہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی لیے سال میں دیکھنے تو اچانک سے 30% کی return کی طرف بڑھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس stock کو portfolio میں ضرور ہونا چاہیے اور فریش investment میں دھیان رکھیں لیکن dip کا فائدہ اٹھائیں اور واپس سے entry ضرور کریں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا break لے رہے ہیں break کو ارث رہے ہیں کچھ اور شیئر کچھ اور جانکاری آپ کے سامنے سجھا کریں break بھر آپ کا سواگت ہے وماکشی ہمارسا جنگ رہے ہیں میری سای ہوگئی ہیں وہ آپ کو یہ بتانے والے کہ اگلے ہفتے کے کچھ اہم ٹریگر کون کون سے رہنے والے ہیں وماکشی جرح بتائیں وہ اہم ٹریگر کون کون سے ہوں جو کہ اگلے ہفتے اپنے اثر جکھا سکتے مارکٹس پر جی بالکل اگلہ ہفتہ کافی ایکشن پیکٹ رہ سکتا ہے مگر شروعات کرتے ہم ڈومیسٹک فران سے ڈومیسٹک کون سے کیوز ہے کون سے جو آپ کے ریڈار پر ہونے چاہیے اس سے شروعات کرتے ہیں بھارت کا ثرڈ قوارٹ GDP ڈیٹا اور ان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ڈیٹا ہے وہ ریلیس ہوگا نوویمبر تیس کو اس کے علاوہ ایسن پی گلوبل مینفاکچر رنگ پی ایسن 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 پی ایسن رنگ چاہیے مگر گلوبل پر شروعات چائنہ کی بات کرے تو ان کا مینفاکچر پی ایمائی ڈیٹا ریلیس ہوگا نوویمبر تیس کو اس پر بھی فوکس کرے گا یہ تو ہوگے سارے گلوبل کیوز مگر کوپر پر پر ایکشن ہو رہا ہے نوویمبر 28 کو آخری دن ہے شریرام سٹی یونیون فائنانس کو خریدنے کا amalgamation کے پہلے ڈیش ٹی وی کی ڈی ٹی میٹنگ بھی نوویمبر 28 کو رہی ہے اس کے علاوہ اگلے ہفتے ایزی ٹرپ پلانرز بھی فوکس میں رہے گا بورٹ کی بیٹک ہونے والی ہے ایکوزیشن کو لے کر کچھ ایسے شیرز جن کا lock-in پیریڈ سماپت ہو رہا ہے گو فیشن ای تھوس ای مدرہ اور ڈریم فوکس یہ شیئرز میں شامل ہے IPO فرانٹ پر دیکھیں تو یونی پارچ انڈیا کا IPO کھلنے والا ہے سبس کریپشن کے لیے 9 30 سن ڈیس سیکن تک تو اس کے چلتے یہ بھی فوکس میں رہے گا اس کے علاوہ کچھ ایمپورٹن ایونس ہے جو آپ کو ٹریک کرنے چاہیے تو NATO کی فورن منس کی بیٹک ہونے والی ہے رومینیا میں دو دن کے کچھ ایک ایمپورٹن ٹریگرز ہیں جو آپ کو دھیاد میں رکھنے چاہیے گلوبل کے ساتھ ساتھ بھی اس کے اندر شامل کی ہو ہے ڈاکٹر روی ایک بجر ہم بتا پائیں گے کہ اگلے ہفتے کے لیے آپ نے کون سے شیئرز نکال کے رکھے بلکل دیکھیں مارکٹ تو ایک بار 95 اور 110 یہ دو لیویل آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تین مہینے سے 6 مہینے پوائنٹ ہے اور momentary gain بھی 4% بڑھا ہے 4% اور آگے 2-3 دنوں میں بھی 5% تک بڑھنے کی امید ہے دوسرا stock ہے یہاں پر Excite industry یہ کافی consolidation پر stock کم سے کم 8-10 پر rally پورے week میں دکھا سکتا ہے مجھے لگتا آپ کی basket میں یہ ضرور ہونا چاہیے آپ اس کو buy کر کر چل سکتے ہیں اور 210 220 یہ لکش آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں پہلے ایکسس بینک کو آئی آر سی ٹی سی پہ بھی چرچہ کر دے کے لئے فیلال اس کارکم سے تنہی نمسکار